اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان محترم آپ جانتے ہیں کہ برحال ہم یہاں پر کس مقصد کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں اس کو مقصد کو بیان کرنا آپ کے لئے واضح اور اشکار ہے لیکن برحال میں تھوڑی دیر کے لئے آپ کی خدمت میں اس عمر الہی کو کہ شاید واضح ہو سکے کیونکہ ایام میں فاطمیہ ہیں اور پہلی چیز جو اس خاتون اول سے ہمیں درس ملتا ہے وہ مقاومت کا ملتا ہے وہ صبر کا ملتا ہے وہ استقامت کا ملتا ہے یہی خاتون اگر اس معرقے میں کہ جہاں رسول کے جانے کے بعد منافقت کے بادل چھائے ہوئے تھے اگر اپنے وجود کو پیش نہ کرتیں تو آج اسلام اس صحیح راستے پر گامزن نہیں ہو سکتا تھا تو یاد رکھئے یہ پہلی شرط ہے کہ اگر تم رائے حق پر ہو تو تمہیں اپنے وجود کو قربان کرنا پڑے گا جب سیدہ نے اپنے وجود کو قربان کر دیا جب جلتے ہوئے دروازے کو اپنے وجود پہ لے لیا اپنی پسلیاں قربا دی اور اس کے بعد ایک ایک کر کر سیدہ کے لال نے اپنے آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کروا دیا مگر کبھی مطالبہ خدا کی بارگاہ میں نہیں کیا کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم نے احسان کیا اسلام کے اوپر اس لیے وہ جزید اللعین اپنے زمانے میں اس سے جو قربلا کے اندر قاتلین تھے اس نے ان سے پوچھا کہ کبھی کوئی مقام بتاؤ کہ جہاں حسین کو تکلیف ہوئی ہو کہا کہ کوئی ایسا مقام نہیں تھا حتی جب چھوریاں بھی چلتی رہیں گردنوں پر تب بھی حسین نے ایک لمحے کے لیے تکلیف کا اظہار نہیں کیا وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ پورا وجود خدا کے لیے تھا اگر آج خدا کی خاطر اسلام کی خاطر امامت کی خاطر اور امام زمانہ کے ظہور کی خاطر اگر کوئی خون کا قطرہ بہ رہا ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ کوئی نقصان ہو رہا ہے بلکہ سمجھیں کہ یہ خدا نے ہمارے خون کی قیمت لگائی ہے جسے آج چودہ سو سال گزرنے کے بعد بھی وہ ہمارا انتخاب کرتا ہے کہ آؤ ہے کوئی جو اپنا خون بہا کر امام کے ظہور کو تو دشمن تو دشمن یہ مجھ سمجھے کہ اگر وہ آج ہمیں قربان کرتا ہے مارتا ہے کسی بھی طریقے سے تو وہ کوئی کامیابی کی طرف جائے گا بلکہ یاد رکھیں یہ شہادت کا راستہ ہے ہی اس لیے کہ جتنے خون کے قطرے گریں گے اتنا زمانے کے منافق بھی نقاب ہوتے رہیں گے کہ کربلا کے اندر جب ایک چھے ماہ کا بچہ کربلا کے اندر ایک چھے ماہ کے بچے کو میرا مولا کیوں لے کر گیا مگر قربانیاں کم تھی کیا مگر حبیب اپنے مظاہر مگر حضرت عباس علی اکبر نہیں تھے نہیں علماء کہتے ہیں کہ چھے ماہ کے بچے کا جانے کا مقصد یہی تھا کہ چھے ماہ کے بچے نے وقت کے اس حاکم سے کہ جو اسلام کا لبادہ اڑا تھا اس کے نقاب کو کھیچنا تھا تو آج اگر بچہ بھی قربان ہو مزدور قربان ہو چاہے وہ بزارہ ہو چاہے وہ ایرانی ہو چاہے وہ عراقی ہو چاہے وہ سیرین ہو چاہے وہ یمنی ہو چاہے وہ فلسطینی ہو کوئی بھی ہو سمجھ لیں یہ جتنے خون گرتے رہیں گے اتنا دشمن بے نگاہ ہوتا رہے گا یہ درست کربلا کا ہے کہ وہ بس خدا کا ہے باپ پریشان نہ ہو دھبرائے نہیں مشکلات اس گھر کا خاصہ ہے اگر آج مشکلات ہیں پریشان نہ ہو بس خدا امتحان لیتا ہے خدا ہم سے امتحان لے رہا ہے کہ تم مظلوموں کا ساتھ دو براب امتحان کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اس امتحان میں آپ کتنی استقامت دکھائیں گے جس کا خون بہا ہے خدا اس کا امتحان لے رہا ہے مگر یاد رکھئے گا اس خون کی قیمت خدا کی بارگاہ میں بہت بولند ہے ایک شخص کہ ابھی برسی کے ایام گزرے ہیں ایک شخص چالیس سال خدا کی خاطر اپنی زندگی گزارتا رہا کہ حاج شہید قاسم سلمانی کہ جیسے کہا گیا کہ تم مت جاؤ حالات ٹھیک نہیں یہ راک کے تو مسکرا کر کہتا ہے کہ تم ہمیں شہادت سے ڈراتے ہو میں چالیس سال چالیس سال گلی کوچوں میں شہادت ڈھونتا رہا ہوں عزیزان محترم خوش قسمت ہے وہ کہ جو آج اسلام کی خاطر اپنے جان کا نظرانہ پیش کرتا ہے بس ہماری یہی گزارش ہے کہ اس قوم کا انتحان نہ لیا جائے وہ منافقین کہ جو حاکمیت کے شہرے میں ہمارے درمیان میں موجود ہیں ہمیں دھوکہ نہ دیں ہمیں جو ہے وہ بہلائیں نہیں اور یہ بھی جان لیں کہ یہ سازش چھوٹی سازش نہیں ہے اس کے بیچے عالمی طاقتیں موجود ہیں جو چاہتی ہیں کہ پاکستان کی سرزمین انسٹیبل ہو پاکستان کی سرزمین میں فرقہ واریت ہو پاکستان کی سرزمین جو ہے وہ غاصب حکومتوں کو تسلیم کرے تو یہ جان لیں یہ سارے خوف ہمارے نبیان مرداباد 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 یہ دشمن چان لیں کہ وہ جتنے بھی یہ مارکے کر رہا ہے دن با دن وہ اپنے گرد دائرہ تنگ کر رہا ہے ہم ہر گھر سے حسینی نکلے گا ہر گھر سے حسینی نکلے گا ہم گھبرائے نہیں آپ اور ہم اور جہاں جہاں بھی مومنین باہر نکلے ہوئے ہیں وہ شہدائے کوئٹہ یا مچ سے صرف اظہار یکجیتی کے لیے نہیں بلکہ اپنے امتحان کو پاس کرنے کے لیے کہ وقت کا امام ان سے راضی ہو اور ہم اسی طرح اپنے وجود کا نظرانہ پیش کرتے رہیں گے تاکہ ہم اپنے امام کے ظہور کے لیے زمینہ فرام کر سکیں والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ